مولانا کے اوپر لوگ باگ اعتراض کرتے رہتے ہیں یہ بہت گلت طریقہ ہے میں اپنے علم اکرام سے بھی درخواست کرتا ہوں اور جو ہمارے گیر عالم بھائی ہیں جو بیچارے کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں سے بھی درخواست رکھتا ہوں بلکہ خاص طور سے علم اکرام سے کہتا ہوں کہ مولانا شرف علی تھانوی آل رحمہ کے ایک نصیحت یاد رکھیں کہ ہم لوگ تمام کے تمام احکام شریعیہ کو اپنا رہنمہ بنائیں اگر ہمیں کہیں احکام شریعیہ کی وجہ سے پریشتانی اٹھانی پڑ رہی ہے تو اٹھائیے کوئی دکت نہیں اگر ہمیں کہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے تو ہم برا بھلا کہنے کی وجہ سے ہم برا بھلا نہیں ہوتے کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے تو تعریف کرنے کی وجہ سے ہم مقام بلندی تک نہیں پہنچ سکتے اور اسی طریقے سے اگر کوئی لوگ ہمیں گالی گلوچ دے رہا ہے تو سننی جئے اور اگر انسان کے بارے میں اور غلامائی کرام کے بارے میں گیر علم لکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ زندگی ہے یہ فاسق ہے یہ فاجر ہے یہ گنے گار ہے ہر چیز اس کے اندر پائے جاتی ہے اور تمہاری غزت اور ذلک نہیں بلکہ ذل کرنا تمہیں رسوہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیے دوستو میری بات یاد رکھو خدا کی قسم اگر تمہارا مقام اللہ رب العزت کے یہاں ہے تو ان کے زندگی کہنے سے ان کے فاجر و فاسق کہنے سے ان کے زلیل کرنے سے تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اگر ہم اللہ کی نظروں کے اندر ہمارا کوئی مقام نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے کوئی ویلو نہیں ہے کوئی مرتبہ نہیں ہے تو لوگوں کے ہمیں کہنے سے لوگوں کو ہمیں ولی اللہ کہنے سے قطب کہنے سے اللہ ماں کہنے سے حضرت کہنے سے کوئی فرق نہیں کوئی فائدہ نہیں بے سود ہے اگر ہمارا مقام اللہ کی نظروں میں ہے تو خدا کی قسم کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہم اس کے کسی بھی چیز کا احساس نہیں کریں گے صرف اور صرف رب کا احساس ہمیں ہوگا اگر ہمارا رب ہم سے خوش ہے تو پوری دنیا ہمیں اچھائے کچھ کہے کوئی کسی بھی طریقے سے ہم کے پکارے ہمیں ذرہ برابر بے احساس نہیں ہوگا لیکن ہاں اگر رب کے یہاں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے رب کے یہاں ہماری کوئی عزت نہیں ہے کوئی بھی ہمارا مقام اور بلندی نہیں ہے تو ہماری لوگوں کی عزت کرنے سے لوگوں کو مقام دینے سے لوگوں کا بڑھاوہ دینے سے لوگوں کا اللہ ماں کہنے سے ہمارے اوپر کیا فائدہ ہے جب اللہ کی نظروں سے ہم جر گئے تو لوگ ہماری لاکھ عزت کرے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر اللہ ہمیں عزت دینا چاہتے ہیں اور تو اللہ رب العزت جسے چاہی عزت دیتے ہیں جسے زلیل کر دیتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں عزت دینے کا وعدہ کیا تو خدا کی قسم عزت مل کر رہ گی اور اگر اللہ نے عزت دینے کا وعدہ نہیں کیا تمام دنیا مل کر ہمیں عزت دینے چاہتے ہیں کبھی بھی ہم کوئی عزت نہیں مل سکے گی اس لئے یاد رکھو کسی کے برا بھلا کہنی سے کسی کے نیک و کار کہنی سے کسی کے گالی دینے سے کسی کو حسد کرنی سے ہمارے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جبکہ ہم اللہ کی نظروں میں اچھے ہیں اگر اللہ کی نظروں میں ہم گرے ہوئے ہیں تو میرے بھائیو دوستو دنیا والوں کی نظرے میں چوئی کئن کتنے بھی بڑا ہو جائے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں عمل کریں انشاءاللہ حکام شرقیہ کو اپنائے اور اس کو اپنا رہنمہ بنائے اور ہر دین کی خدمت کو ہر دین کی خدمت میں رہ کر مدارس کی لائن سے کوئی سے بھی لائن سے ہو تو میرے بھائیو دوستو اس میں رضا الہی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ذریعہ حاصل کرے ہم ہر طریقے سے اپنائے ہر طریقہ اپنائے جو بھی ہم سے ہو سکے جس طریقے سے ہمیں اللہ کی نبی کی سنت ملے تو ان کو اپنائے اللہ کے وہ راستے ڈھونڈو جن سے اللہ راضی ہوتا ہو نبی کے وہ راستے ڈھونڈو جن سے نبی راضی ہوتا ہو ایسے راستے نہ ڈھونڈو جن سے ہم خود برنام ہوتے ہوں کریں گے انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں جزاک اللہ